وہ سورہ توبہ کے آیت نمبر سو ہے جس میں اللہ فرماتا کہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُونَ بِحْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوْا عَنَهُمْ یہا اللہ تعبیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو محاجرین وعنصار پہلے پہلے صدقت کرنے والے پہلے پہلے ایمان لانے والے اسلام لانے والے وَالَّذِينَ اتَّبَعُونَ بِحْسَانَ اور جنہوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ سچی تعبادر تابئداری کے ساتھ ان کی اتباہ کی رضی اللہ عنہ رضوعن اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گیا اس میں دیکھیں سب سے پہلے صحابہ آگئے انصار محاجرین آگئے اس کے بعد جنہوں نے بھی اخلاص کے ساتھ احسان کے ساتھ ان کی تباہ پہلے کی یعنی ان کے نقشے قدم کو بنایا ان کے عقیدے کو بنایا ان کے منحج کو بنایا ان کے طریقے کو بنایا ان کے اخلاق کو بنایا اور امیر کے انتابق اللہ الرحمن کے عبادت کی اخلاص کے ساتھ ایسے سارے لوگوں کے لئے مزدی جا فضا ہے ایسے سارے لوگوں کے لئے خوشکبری ہے اللہ الرحمن کی طرف سے رضی اللہ عنہم اور رضی عنہم کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ایسے سارے لوگوں کے لئے تو اس میں سب سے پہلے صحابہ داخل ہیں کیونکہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد انہی کا مقاہ و مرتبہ ہے جن کو اللہ رب العالمین اپنے نبی کی صحبت کے لئے منتخب کیا ہے ان کے دل انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پاکیتہ تھے صحابہ اکرام کے دل اس لئے جہاں بھی قرآن کے اندر جیسا کہ میں نے بیان کیا نیکیوں کا ذکر اچھے لوگوں کا ذکر سب سے پہلے اس کے اندر جو زمرہ آتا ہے اور جو جماعت آتی ہے صحابہ اکرام کے بات آتی ہے اللہ ان کے لئے جنتیں تیار کر رکھئے جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی خالدین افیہ عبدہ ذالک الفوض العظیم اس کے در ہمیشہ رہیں گے بڑی کامیابی